اسلام علیکم بیورز امیت کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے یہاں آج سوراپ گوڑ منڈی میں میں ایک یونیک کلیکشن دیکھی ہے اور یہاں کے جو اونر ہیں جن کے دمبے ہیں وہ میں ان سے پوچھوں گا اور اس بریٹ کا نام بھی ان سے پوچھوں گا اور ان کی جو ریٹ ہے مارکٹ ہے وہ بھی پوچھوں گا اور آپ کے ساتھ گائیڈ کروں گا تو ہمارے ساتھ بائی کھڑے ہیں جن کا یہ پورا سیٹ اپ ہے سوراپ گوڑ منڈی کے اندر یہ تقریباً میخال میں پچاس سے اوپر یہ پھیڑے لے کے آئے ہیں اور یہاں ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لے کے آئے ہیں اور کیا کیا ان کی پرائزز ہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز ان کی شیئر کر سکتا السلام علیکم کیسے آپ شکر الحمدلہ تھوڑا زور سے بولیے شکر الحمدلہ دعا ہے اچھا نام کیا آپ کا پیر محمد پیر محمد کہاں سے آئے آپ کوئٹہ سے کیا کیا لے کے آئے ہیں دنبیلہ اور بکری لے ہیں دنبیلہ اور بکری لے ہیں کتنے دنبیلہ ہیں تقریباً سو دانے ہوئے گا سو دانے لے کے ہیں تو یہاں آپ کو کوئی مشکلات پیش آرہی ہیں یا نہیں سب چیز سیٹ ہے نہیں ابھی تو انشاءاللہ سیٹ ہے سیٹ ہے آپ کے دنبے بکے کتنے ہیں ابھی تک تو ایک دس دن موائے ہمارا تقریباً ایک چودہ دانے پکھا چودہ دانے بکے ہیں ماشاءاللہ کچھ فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں بس صحیح گزارہ ہوتا ہے گزارہ ہوتا ہے اچھا دنبیلوں کی کون سی نسلیں کچھ بتائیے اور کیا 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 کیمت ہے ہمارے پاس شنواری بھی ہیں شنواری درکی نسل بھی ہیں ٹھیک ہے اور اسے چھوٹا ایک نسلیں وہ بھی ہیں اچھا پہلے ہمیں شنواری دنبے دکھائیں آپ اور ان کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہے شنواری جو ہے سامنے جو کڑے ہیں چلیے لے کے چلیے ہمیں دکھائیے اچھا بیورز یہ تین چار دنبوں کی نسلیں لے کے آئے ہیں اور ہمارے بھائی کوئٹا سے آئے ہیں اب یہ ہم دکھاتے ہیں کہ آپ کو شنواری دنبے کون سے ہوتی ہیں ان کی کیا کیمت ہوتی ہے اور ان کی پرائز وغیرہ ساری اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ سارا جو ہے اچھا یہ شنواری دنبے ہیں یہ سارا شنواری ہے اچھا اس کی کیا مارکٹ کے ایک دانہ کتنے کا ہے اس کا سستا ہے مارکٹ ہے پینتیس آزار چالیس آزار تیس آزار تاک ہے اچھا وزن کتنا ہوگا پینتیس آزار والے کا اس کا وزن تکریب ہم 25 کلو 23 کلو 25 سے 23 کلو والے کا مارکٹ ہوگا پینتیس آزار یہ 25 کلو سے 35 کلو اچھا دوسری نسل کے دنبے نظر آرے ہیں وہ کون سے وہ ترکی نسل ہے ترکی نسل وہ دکھائی ہمیں یہ تیس سے پینتیس ہزار اس کی رینج ہے بائیس سے پچیس کلو تک وزن ہے اس کے بعد ترکی نسل کے دمبے بھی ہیں یہ بھی ان سے بوچھتے ہیں اور انپل مارکٹ وغیرہ ساری چیز آپ کو شیئر کرتے ہیں اچھا یہ اس میں نر ہے یا مادہ ہے نہیں ہے نر ہے نر ہے اس کا کتنا وزن ہوگا ترکی دمبے کا تقربانی اس کا وزن ہوگا نوی پچھا نوی کلپے پچھا نوی اچھا اس کی عمر کتنی ہوگی اس کا عمر ہوگا ہے چودہ مہینے چودہ مہینے دو دات کا ہے یہ اچھا اس کو تھوڑا ساتھ چلا کے دکھائیں گے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو دات کا ہے چودہ مہینے اس کی عمر ہے اور نبے سے پچھانوے کلو اس کا وزن ہے اس کو اس سائیڈ لے کے آئیے اور یہ میل ترکی دمبہ ہے جس کے سینگ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے اور یہ دربانی کے لیے ریڈی ہے اچھا اس کا قیمت آپ نے کتنا رکھا ہے اس کا قیمت ہم نے رکھا وہ ہے پچھانوے ہزار پچھانوے ہزار اور پائنل آپ یہ کتنا یہ والا اس کے کم نہیں ہوگا اس میں اور مختلف جو اسے ہزار کبھی ہے پچھانوے ہزار اور اس میں جو دمبے آپ کے دکھائی دیسے ہیں یہ ہمیں نظر آ رہے اس کو لے آئیے سامنے یہ جو بغیر سینگ والا ہے اچھا اس کے کان چھوٹے ہیں یہ کوئی مختلف نسل ہے یا سیم نسل ہے ایک نسل ہے ایک نسل تو اس کے کان کیوں چھوٹے ہیں اس کا پاسر اسی طرح ہوتا ہے کسی کا سینگ ہوتا ہے کسی کا سینگ نہیں ہوتا ہے سینگ والے پسند کر جاتے ہیں بغیر سینگ والے تو آر آدمی کا اپنا پسند ہے ہر بندے کا اپنا پسند ہے اس کا کتنا ڈیمانڈ ہے یہ جو بغیر سینگ والا ہے اس کو تھوڑا باہر نکال لیے اچھا بیورز یہ بڑا خوبصورت ٹرکی دنبا نظر آیا جو کہ ہونلیس ہے بغیر سینگ والا ہے اور اس کے کان بھی کافی چھوٹے کافی خوبصورت ہے میں آپ کو آگے سے کر کے دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اسی ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور میں آپ بھائی سے کانٹیک نمبر بھی لیتا ہوں تاکہ جو دوست یہ خوبصورت دنبا پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ہرٹ میں سے کوئی بھی دنبا پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے ڈاریک کال بھی کر سکتے ہیں یا ان سے سوراب گھوٹ منڈی کے اندر ان کی لوکیشن بھی پوچھتے ہیں آپ یہاں کے ان سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں اچھا آپ اپنا کانٹیک نمبر بتا دیں تاکہ اگر کسی کو لینا ہو تو ڈاریکٹ آپ سے فون پر راپتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0312 0312 بی ایسی بی ایسی چھتیس چھتیس آٹھ سو سینٹیس آٹھ سو سینٹیس اچھا کم سے کم کتنی رینج کا دنبا ہوگا آپ کے پاس مختلف ہے ایک لاکھ بی سے لے کر اور تیس تک ہیں تیس ہزار تک ہیں اچھا کوئی فرض کریں آتا ہے ہمارے توصل سے ناریجو گھوٹ فارم کے ریفرنس سے تو آپ اس کے ساتھ کوئی ریایت کریں گے نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے ریایت ہو جس میں ہمارا ایک ہزار منپا ہوئے گا پانچ سا ہوئے گا وہ ہم جیج دے گا ریایت کریں گے اچھا تو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے پورے پاکستان کے لوگ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں انڈیا کے دیکھ رہے ہیں امریکہ کے دیکھ رہے ہیں ساری دنیا سے آپ کے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیا پیگام دیں گے پہلے میں اس میں دیتا ہوں بعد میں اس کے اللہ کرے کیا رات میں فعلہ اس کا نصیب کرے خربانی کا وہ اپنا خربانی کرے وہ جو بھی وہ ہے پاکستان میں وہ ہے بہر ملک میں جو بھی وہ میرے بھائی ہیں اپنا قربانی کریں چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا نام کیا بتا ہے آپ نے پیر محمد بھائی ہے جو بھی دوست انٹرسٹڈ اگر کوئی آتا ہے تو کہاں آئے کس لوکیشن پر آپ سے دھنبا خرید سکتے ہیں چار نمبر پٹی پر ہیں ہم لوگ چار نمبر پٹی اور چار نمبر گیٹ اچھا یہ چار سنگھ والا دھنبا ہے وہ بھی آپ کا یہ چار سنگھ والا دھنبا بھی ہے میں دکھاتا ہوں یہ پیر محمد بھائی کا دھنبا ہے اس کی بھی مارکٹ وغیرہ پوچھتے ہیں اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں اس کو تھوڑا باہر نکالنا بیورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹی چار سنگھ والا دھنبا ہے ماشاءاللہ یہ بھی کافی خوبصورت ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا پیر محمد بھائی دھر آنا یہ کون سی نسل کا دھنبا ہے چار سنگھ والا یہ جو ہے مری نسل ہے کیا نسل ہے مری نسل اس کو کیا مری نسل بولتے ہیں اس کا کیا ڈیمانڈ ہے کتنا قیمت ہے تقریباً اس کا قیمت ہے پچھانوی آزار پر رکھا ہوا ہے اور اس کو دے گا پچھتر آزار پر چھتر آزار اس سے کم نہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے اس کو تھوڑا اگر کرنا چار سنگھ والا دھنبا ہے جو کہ مری دھنبا ہے اور یہ بھائی بولنا ہے پچھتر آزار میں یہ فائنل ہوگا اس کا وزن کتنا ہوگا اندازن اس کا وزن اندازن ہی ستر کلو ہوئے گا ستر کلو تو ویورز امید کہتا ہوں آپ کو آج کی یہ ٹرکی دھنبو کی اور یہ چار سنگھ والے دھنبو کی اور شنواری دھنبو کی